بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین اذا اصابتهم مصیبت قالوا قالوا انہا للہ و انہا الیہ راجعون اولئیک علیہم صلوات من ربیہم و رحمہ و اولئیک ہم المحتدون امانت باللہ صدق اللہ العزیم امانت باللہ صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ و سلم علیہ حبیب اللہ ازلا تو روک پرانے حج دے نہیں ٹور جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں ٹور جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں سب تو اچیاں سنگتا یارو باپ دیاں سب تو اچیاں سنگتا یارو باپ دیاں جدے صدقے بڑ دیاں قسمتا آپ دیاں باپ الورگے اور سہارے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں محمد و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُوا عَلَى النَّبِيِّ الْقَرِيمِ دوستواری موجود ہوں شڑی اتحا سنیں دوست ہوں چودن نازق صاحب والا صاحب اللہ کی پیارے ہوئی ہے نمازنی ویڈیو اللہ صاحب جن نماز جنازہ نہیں چلو سارے دعا کر رہی ہیں اللہ سننے والے ہیں اللہ کا گھر سامنے آئے اور یہ بات یاد رکھیں میں نے آتے ہوئے ایسے میرے بھائی ہیں جو قبستان میں آباد ہیں اور عرصہ دراز ہماری سنگت میں انہیں نماز ادا کی ہے نام کی علوم جانتا ہے لیکن عدب کا دقاظہ ہے یہ بات یاد رکھیں نام نے رات کو جو اہرن سطر پر پارا پڑنا ہے اور ایک ولی کامل کی توجہ سے یہ آپ کی جمعہ مسجد کے عظیم خطیبے میں نے پہلی مرضبہ سنا میں بھی گلار شریف کا مریض ہوں جنابی حضر جی کے اس پنڈال میں جتنے اخباب ہیں جن جن کے ہستانے ہیں اللہ سلامتی عطا پڑنا ہے تو جو نہیں چاہیے بات یاد رکھیں اللہ کے رضا پر میں نے جب زور کی نماز پڑھائی اور سنا اور ایک بچے کو پیغم دیا کہ جنازہ پڑنا ہے جنازے میں آزری دینی ہے آتے ہوئے جب دیکھا آخری ارمگاہ کچھ نوجوان آ رہی تھے انہیں دیکھنے کبریں تو کہنے لگے افسوس آخر میں یہ ہیٹھ کانا ہے اگر یہ پہچان ہو جا تو جنازے میں بات کیوں ہو یہ بات یاد رکھیں آخر تک ایک ولی کامل کا جو کبل عالم مجھے یاد آگے حضر جی جن کی وجہ سے سترہ سو سے زائد افاظ اکران کرنے پاک سنا رہے ہیں اگر کوئی دو چار کی رٹ لگاتا ہے جس کو اس وقت تک مسجد میں آنا نصیب یا بدبختی یا بدبختی آخر تک تو جو کریں اسی کیا کیا بولیں سے کیا ہے بولیں بھائی اگر آپ پر کوئی وار کریں میں آذر ہوں یہ بات یاد ہے اگر آپ پر کوئی بندرازی کریں میں اسے پوچھنا جانتا ہوں یہ بابا جن کے بارے میں علامہ نے موضوع شیئر دیا اور حدیث پاک میں آتا ہے نیک متعقی پریزگار جب دنیا سے جاتا ہے چالیس دن تک اللہ کا گھر اس کے لئے روتا ہے وہ جگہ کو جس پر اس نے سجدہ کی ہے ازنی دیل اسمان لائے ہیں ایسے گلے پھر جاتے ہیں سادہ کو سبحان اللہ یہ بات یاد رکھیں ایک دو بھائی کی نسبت ہے جناب جی کے ہاں گلہار شریف میں نے پہلے کہہ دیا قائنات کے اندر جتنے آستان نے اللہ سلامتی عطا فرمائے اور سب سے بڑا آستان نے اپنی اولاد کے لئے کیا ہے باپ یہ جو بھائی نے کہا دروازہ کو اندھا ہے آج اس دروازے کی پتہ ہی ہو رہی ہے یہ بات یاد رکھیں اس پر غور کریں جتنے نوجوانیں بزرگ ہیں اور ماں کو دل کیا جا رہے ہیں قبلہ عالم خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق صاحب المعروف عزر جی سرکار گلہار شریف کہنے لگے ورسے میں دو چیزیں ملی ہیں یہ موضوع دنے چھیڑا ہے نا ایک مسجد اور دوسرا کرونے پاک ایک مسجد دوسرا کرونے پاک اس پر غور کریں یہ ایک ولی ہے اور کس نے ایک مطبع یہ کہہ دیا یہ بات یاد رکھیں کان کھول گا جتنے بزرگ ہیں نوجوان ہیں ٹیچر لوگ ہیں پروفیسر ہیں افاظ ہیں کررائیں اور ایک ہی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں ایک وقت تھا ایک طرف سے ہوا چلی کس نے کہا فلان قبیلہ ہے افاظ زیادہ ہوگی حضرات قابل ایک اور بات ہے آج ناظہ بھی ذاتوں کے لیے پروگرام ہو تو کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم نہ یہ سبب پڑھا نہ خدا توفیق دیں آمین پر غور کریں اللہ کی رضا پر کی برای آدم میں رات کو نام دیتا ہوں یقین یعنی ہے مشکل میں انقلاب آ جاتا ہے وجہ کیا ہے ساری زن کی سادہ کرتہ سادی دوتی اور سادی ٹوپی اس روح زمین کا ایسا فیض تقسیم کیا قیامت کی صبح اطلاق یہ جاری ہے بات کرنے والے کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اکثر کہا کرتے تھے خاموش رہو وہ دیکھتا ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا اور مسجد ہے تین گمند والی مسجد ہے کرتی یہ بات یاد رکھیں ولی کامل کی کشش ولی کامل کی توجہ اور ایسا وقت ہے بھائی نے چھیر دیا موضوع بابا جیبے مارے ہیں مجھے باب نظام صاحبی یاد ہیں طارق صاحب میرے نائبر ہیں البلال مسجد میں چار سال یہ باب آئی کے اللہ درجہ بلند فرمائے ہمارے موضوع میں انقلاب فرمائے اور سامین کو سننے کی مزید کوشش اور توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے حضرت نے کیا کیا بیمار ہوئے بیماری میں ممتلا نیچے بہن نالے سے ایک پتھر یہاں رکھا حضرت قابلِ غربات ہے اے ترابی پتھ انقید کرنے والو اے رسول اللہ کے دنزب میں بغابت کرنے والو قابلِ غربات ہے ولی اے کامل نے آپ نے آت کے اوپر پتھر رکھا سورہ یاسین شریف کا ورد کیا اسے دم کیا اور ایک ایسا وقت تھا ایک پتھر ادھر ہے دوسرا ادھر ہے دانو آتھیلیوں پہ دو پتھر ہیں ولی اے کامل سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور کسی مریض نے کہا حضرت ایک ہمیں دو قبل عالم سمانے لگے ایک دن بہار ہوا اور بہار کی وجہ سے مسجد کا پتھر نہ لاسکے دعا کرو اللہ ان پتھروں کو قبول کرے قبر روشن ہو جائے اشارہ کافی ہے اشارہ کلمند کے لیے اشارہ یہ ہوتا ہے اشارہ کافی ہے جب یہ پیغم دیا وہ ادھر جی کیا بیان کروں ساری زندگی ستاسی سال عمر ہونے کے بعد کوئی نماز قضاء وہ بھی شک میں پڑھا ہوگا ہے آپ صاحب جلدی جلدی افسوس میں نے کل بھی کہا جنازے میں یہ بات یاد رکھیں پروگرام میں بھی پیغم دیا بھائی دیکھیں تم یہ کہتے ہو کہ گھڑ میں جتنے گھڑ ٹالوں تنی مٹھاس ہے اور جب اللہ کے ذکر میں میں وہ جو ملتا کیا ہے اس پر غور کریں سارے حق ادا کریں اور سرکار فرماتے ہیں میرا غلام اور غلامہ جو ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں آتے ہیں انہیں ملتا کیا ہے فرما ایک قدم پر اللہ خوش نصیب خوش نصیبہ کو ایک مقبول سال عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے کتنا بڑا اکمال ہے جی کتنی بڑی عزت ہے جی کتنا بڑا بکار ہے جی ایک قدم پر اور نمبر دو فرمائے جو رمضان المبارک میں آج اتنے سراہیں یہ بات یا میں نے خود وزر کیا وادی ابنا میں گلی گلی کچھ اتنے سراہیں خون اور پیپ جاری ہے بدبو آتی ہے بیٹے چاہ رہے کہاں ہیں توجہ ہی نہیں ہے باپ اندر پڑا ہوا ہے لوگ میں یہ پیغمت دیتے تھے کہ یوکے میں جو جب والدین بڑا بے میں ہوتے ہیں تو ان کو کمرے میں بند کر دیاتا ہے وہ بیماری یہاں بھی آگئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے یہ باپ یاد رکھتے ہیں جیدنے آپ باپیں جملے پر غور کریں اور اس مور باپ کے بارے میں قربان جائیں یعنی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بیٹے ہیں جہداد پر بڑی حکومت ہے لیکن خدمت نہیں ہے فرمیات جس نے اس رمضان میں اپنی ماں اور باپ کی عزت کی ہے اللہ اس کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے جب وہ اپنی نظر رکھے پھر اسے وہ عذاب نہیں دیتا اور جس نے رمضان مبارک کی آمد پر ایک رکت جماعت کے ساتھ آتا کی ہے حضرات اس ملے پارغور کریں فرمیات ایک رکت کے عوض اللہ اس خوش نصیب کو جنت میں ایک نور کا شہر عطا کرے گا سبحان اللہ آدم کا دکازہ ہے یہ روزے دیکھیں آپ نصف اس میں کوئی کمی نہیں ہے یہ گزر رہا ہے اس میں جو ہے غریبوں مسکینوں یتیموں کا یہ فیسبوک کے اوپر ساتھ قسم کے چیزیں لگا کر سرا مووی بنا کر اس مووی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مووی وہ چاہیے جو اس کو قبول ہے سبحان اللہ غریبوں مسکینوں کا خیال نہیں ہے ساتھ قسم کا لنگر ہے کھانا کھانے کے باوجود وہ بیچرہ خجور کے لیے تڑپ رہا ہے پانی کے لیے تڑپ رہا ہے اور اس دور میں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں سرکار فرماتے ہیں جس نے اس موائی مقدس میں کسی غریب کے لیے کچھ ارادہ کیا میں دینا چاہتا ہوں ابھی اس نے وہ شاپر اس کے آتھ میں نے دیا فرمی آؤ وہ اس کے آگ میں جو بھی دعا کرتا رب قبول کر لیتا ہے عدب کا اتقاضہ ہے ان کے یہ والدے محتم جناب جی کے ان کی نسبت اور عقیدوں تھی کمال کی بات ہے یہاں بزرگ ہیں نوجوان ہیں بچے اور روزہ رکھ کر لوگ جنازے میں آئے اور یہ خوش نصیب ہیں ایسی روح ہیں انہوں کو قیامت کی کجاری میں کیا ملے گا باب اور ریان جنت کے آٹھ دروازے ہیں یعنی روزہ دار کو اور مسجد کی خدمت کرنے والے کو امام کا خیار رکھنے والے کو اللہ پاک ان جنت کے آٹھ دروازوں سے اسے جو ہے گزارے گا دعا کریں کہ اللہ صحیح مانو میں ہمیں جنازے کا عدم اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین اذا اصابتهم مصیبت قالوا قالوا انا للہ واننا الیه راجعون اولئیک علیہم صلوات من ربیہم ورحمہ واؤلئیکہم المحتدون آمنت باللہ صدق اللہ العزیم حبود پاک رسل اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب حبیب اللہ و سلم علیکہ حبیب اللہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ حبیب اللہ و سلم علیکہ و سلم علیکہ و سلم علیکہ حبیب اللہ و سلم علیکہ اللہ جون علیکہ و سلم علیکہ و سلم علیکہ اع سنگتا یارو باپ دیا جیدے صدقیں بڑھ دیا کسمتا یا پدیا سب تو اچھیا سنگتا یارو باپ دیا جیدے صدقیں بڑھ دیا کسمتا یا پدیا باپ الورگے اور سہارے لب دے نہیں یارو باپ الورگے اور سہارے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں ماشاءاللہ نحمد و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوان لذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہ صلو علیہ وسلم على صلو اللہ و مولانا محمد النبی الكریم رحف رحیم و بارک صلیم صلاة و السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابیکہ یا رحمتا للعالمین محضو سمین اکرام آج ہم محترم بھائی نازف صاحب کے والد محترم مرہوم کی نواز جنادہ میں شامل ہیں انہوں نے زنگی کا ایک آخری جو حصہ ہے وہ بیماری کی حالت میں گزارا ہے اتنی لمبی بیماری پانے کے بعد آج اس دنیا کو الویدہ کرتے ہوئے گویا یوں سمجھ لیں کہ ان کی منزل جو ہے اب جو دار الفنا سے دار البقا کی طرف ہے ان کی منزل جو ہے وہ دار الفنا سے دار البقا کی طرف ہے اور یہ وہ گٹھن راستہ ہے کہ جس راستے سے جس طریق سے ہم سب نے ام کنار ہونا ہے ہم نے گزرنا ہے محترم سمعین کرام میری جو گفتگوہ ہے مختصر جو گفتگوہ کروں گا اور حاجی صاحب کے زندگی کے کچھ جو پہلو ہیں اس پر بات کروں گا حاجی صاحب کے اندر جو میں نے بات نوٹ کی ہے ان کے اندر جو خوبی تھی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور مومن کے اندر جو خوبی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے سب سے ہم جو ان کے اندر بات پائی جاتی تھی کہ جب ہم ان کے پاس بیمار پروسی کیلئے جاتے کوئی بھی شخص ان کے پاس جب جاتا تو جب ان کے مزاج کے بارے میں پوچھا جاتا تو حاجی صاحب فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے گویا کہ یہ لفظ کلمہ جو ہے شکر کا کلمہ ادا کرنا ایک مومن کی شایان شان ہے اس لیے کہ جب مومن اسے مسائب اور عالم سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس کو تکلیف بھی آتی ہے مگر جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ عزاز بخشتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے یاد سے سروراز فرماتا ہے حاجی صاحب کے اندر یہ بہت بڑی خوبی پائی جاتی تھی اور اس کے آگے میں بات کروں گا کہ حاجی صاحب کے اندر جو اور اس کے ساتھ جو خوبی پائی جاتی تھی مجھے رات کو کوئی بتا رہا تھا کہ حاجی صاحب کے اندر اتنی خوبیاں تھی کہ ان کا جو دلی لگو تھا وہ مسجد کے ساتھ تھا یہ مردان حق اور مردان مومن کی یہ شان ہوتی ہے ان کا یہ عظمت اور یہ مقام ہے کہ ان کا دلی لگو جہاں وہ اللہ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے وہ ایک نواز پڑھنے سے کے بعد دوسری نواز کا انتظار میں رہتے ہیں مردان حق جو ہوتے ہیں اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کا دل جو ہے ہر طرف مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہوئے اور یہ جب صحت منت تھے حاجی صاحب تو مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ آخری ایام میں بھی یہ مسجد میں جب مسجد میں آنے جانے کے قابل ہوتے تو چل کر مسجد میں تشریف لاتے آزان دیتے جماعت کے ساتھ نواز پڑھتے اور اپنی امام کا حال دریافت فرماتے ان کے اندر یہ سب سے بڑی خوبی تھی اور یہ وہ علامات ہیں مومن کی جو قرآن نے بھی بیان کی ہیں ہم نہیں کہتے اپنی طرف سے کوئی بات یہ وہ علامات ہیں یہ وہ علامت ہے مومن کے اندر جو ہونی چاہیے ہم اپنا محاصبہ کریں امارے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے جو حاجی صاحب کے ساتھ تھی کہ آجی صاحب جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہر وقت ان کا دل لگا رہتا اور یہ اللہ کا طالع بھی ایسے شخص کی بارے میں فرماتا ہے فرمایا ایسے مردان حق کی یہ شان ہوتی ہے اللہ کی ایسے محبوب بندے فرمایا جو اللہ کے گرون کو عباد کرنے والے فرمایا ان کی یہ نشانی ہے من آمن باللہ و اللہ پر ایمان لانے کے بعد فرمایا آخرت کے فکر مند رہتے ہیں یہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے علماء اکرام بھی ما شاء اللہ تشریف فرما ہے ان کو بھی وقت دیا جائے گا میں مقصدار دیا کے چلوں ان کی دنگی کے پہلو پر اور بات کروں تو اللہ تعالی نے پھر ان کو ایک اور جو عزاز بکشا ہے کہ رمضان المبارک کی اس مقدس ماں میں اللہ تعالی نے یہ انہیں سعادت بکشی ہے کہ ان کا انتقال ہوتا ہے اتقنی تکلیفیں مسائب سے دوچار ہونے کے بعد پھر اللہ تعالی نے یہ انعام بکشا ان کو کہ ان کی جو انتقال ہوا ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا کیوں کہ رمضان المبارک کی یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں اللہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں فرمایا رمضان المبارک میں شیعتین کو زندیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے سارے ابواق کو بند کر دیا جاتا ہے یعنی سارے دروازوں کو جہنم کے بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور یقیناً بات ہے یقیناً بات ہے کہ فرمایا رمضان المبارک میں اگرچہ کوئی گناہگار سے گناہگار بھی ہو ہو مومین مگر جب اس کا رمضان میں انتقال ہوتا ہے تو اس کو ڈریکٹ جنت میں پچھا دیا جاتا ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوتا اللہ تعالی نے یہ عزاز انہیں بخشا ہے یہ دنیا جو ہے میرے بھائیو یہ دنیا جو ہے مومن کیلئے ایک قید ہانا ہے ہم سب ایک قید ہانے میں ہیں ایک سجن میں ہیں اور جب موت آتی ہے فرمایا مردان حق کو جب موت آتی ہے تو پھر انہیں جو آ کر خوشخبری حاصل ہوتی ہے موت کے وقت جو انہیں خوشخبری ان کے کان میں آ کر جو بات کہی جاتی ہے وہ بڑی عزاز کا مقام ہے بڑی عزت کا مقام ہے میرے بھائیو ان کے لیے ان کے لیے فرمایا اس مومن کے لیے بڑی عزت کا وہ اور اسے یہ مقام حاصل ہو رہا ہے فرمایا جب کسی کی موت مومن کی موت نکالنے کے لیے مالک الموت تشریف لاتے ہیں وہ معزز فرشتہ جب روح نکالنے کے لیے آتا ہے ابھی روح اس کی نکلتی نہیں ہے تو فرشتے پہلے اس کے کان میں آ کر کہہ دیتے ہیں ایر جی الہ ربی کی رادیت مردی ہے اہلوڑ کے رانے والی روح تو رب سے رادی ہے اور رب تجھ سے رادی ہے گویا کہ اللہ تعالی اور یہ جب کوئی بڑا آتا ہے میں یہاں پر ایک مسالہ آپ کو غرض کروں جب کوئی بڑا آتا ہے جب کوئی بڑا آتا ہے تو اس کا استقبال بھی اس انداز سے ہوتا ہے لیکن رب کا انداز دیکھو رب کا انداز بھی نرالہ ہے کہ جب ایسے شخص کی روح کو نکالا جاتا ہے فر اس عزاز کے ساتھ اس احترام کے ساتھ فرمیہ ایسی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی جبریل ہے نوریوں کا جو سردار ہے سیدنا جبریل آمین کو حکم ملتا ہے جبریل کو حکم ملتا ہے جبریل تم روح زمین میں چلے جو آج میرے فنانا بن فنانا شخص کی روح آ رہی ہے تم اس کی عزت و توقیر کے لیے فرمیہ تم روح زمین میں چلے جو پھر اکیلے نہیں جانا فرمیہ اس انداز میں اس انداز میں جانا کہ معزز ان فرشتوں کی جماعت کو ساتھ لے کر جانا فرمیہ اس عزت کی ساتھ جب اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور آ کر فرشتہ اگر یہ قید ہمارے کان میں کہ بندے تم لوڑ کے آ رہا ہے اپنے رب کی طرف رب تو اس سے راضی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کتنی عزا کی بات ہے کتنی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے پھر جب اس حال میں اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو فرشتیں اسے خوش عبریہ مرحبہ کی سزائیں بلاند کرتے ہوئے جب رب کے خضور اس کی روح کو بچایا جاتا ہے روح سجود ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہے یا رو کتنی عزت کی بات ہے کہ رب اپنے بندے سے فرما دے کتنا وہ مقام ہوگا کتنا وہ خوش نصیب ہے کہ جب روح اس کی رب کی خضور پہنچتی ہے تو رب فرمائے کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں پھر اسے کیا چاہیے جب اس مالک الموت جب اللہ تعالیٰ خود بندے سے راضی ہو گیا تو آپ اسے کیا وہ روح کے نکالنے کی سختیاں کہاں پھر وہ دنیا میں جو اس نے تکلیفیں دیکھی ہیں جو مسائب و عالم سے اسے دوچاروں نہ پر آیا ہے میرے بھئیو وہ ساری تکلیفیں بول جاتا ہے یہاں تاکہ یہ جب عزاز اسے دیا جاتا ہے یہ انام و اکرام اسے دیا جاتا ہے پھر اتنی بات نہیں فر اللہ فرماتا ہے تم میرے بندوں میں فدخلیفی عبادی میرے بندوں میں شامل ہو جا اے نیک روح میرے صالحین میں فرمیہ اس مقام اعلی اللہین میں تیری جگہ رکھی ہے تم میرے صالحین بندوں میں شامل ہو کر فدخلیفی عبادی ودخلی جنتی اور میری جنت میں تو داخل ہو جا کہ اس مندہ مومن کو یہ عزاز ملتا ہے جس نے اپنی زندگی کو ایک ایک لامہ کی قدر کی ہے فرائض کی ادائی کی واجابات کی ادائی کی حضور علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ والدین دنیا سے اگر چلے جائیں تو ہمیں کیا کرنا جائے اگر کریم علیہ السلام نے صحابہ نے یہ دریافت فرمایا تو صحابہ نے عرض کی حضور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جب تمہارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو فرمایا کہ تم ان کے لئے دعای بخشد اور دعای مغفرت کیا کرو ربنا زفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یکون حساب کہ بندہ کہتا ہے میرے رب مجھے بخش دے میری مغفر کر دے مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے ولی المومنین اور تمام مومنین یوم یکون حساب فرمایا اس دن جب سب کی پیشکیوں کی حساب کے دن فرمایا جب حساب کے دن سب نے جمع کر اپنا اپنا حساب دینا ہے رب فرماتا ہے میرے بندے میرے بندے تم اپنے والدین کیلئے تم اس طرح دعا ہے بخش جور مغفرت کر فرمایا جب کوئی دعا اپنے والدین کیلئے کرتا ہے یاد بات یاد کرتنے کی ہے یہ بولنے کی بات نہیں ہے جب کوئی اپنے والدین کیلئے دعا بخش اور دعا مغفرت کوئی کرتا ہے تو اسے نفع کیا ملتا ہے میرے بھئیو اس کو اس دنیا میں جو نفع دیا جاتا ہے اسے یہ نفع دیا جاتا ہے کہ اس کے اس کے کھانے میں اس کے رزق میں اس کے اموال میں فرمایا اس کے حیر و برکت آ جاتی ہے ماشاءاللہ فرمایا کنگستی اس کے دتران سے ختم کر دی جاتی ہے فرمایا خوشحالی کے دن اس کے لئے آ جاتے ہیں کہ جو اپنے والدین کیلئے دعای بخش اور دعای مغفرت کرتا ہے والد جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے آج میرے بھائی نازق صاحب پر یہ دروازہ بند ہو گیا ہے ان کی دعاوں کو سسلہ بند ہو گیا ہے اب انہیں چاہیے ان کی اولاد کو چاہیے ان کو عزیزوں کے کربہ کو چاہیے کہ ان کی لئے دوائے بخش اور دوائے مغفرت کا سلطلہ جاری کریں وَاہِ رُدَامَنَا عَلِيْرْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّلَّهِ علاوہ حق نواز صاحب سے گزارش ہے اللہ حق نواز صاحب سے اللہ حق نواز صلی اللہ صلی اللہ مولانا محمد مولانا محمد نبی مولانا محمد مولانا محمد سرکاری دوائم کے وصنے سے قامل وقت فرمو ان کے جس قبرستان میں دفنی کرنے اسلام لوگوں کی دو ختم شریف سورہ یسین نمیدر امیدر امیدر روزہ را کر اس مقام پر آئیں سب کانا کو بل فرمو امیدر 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 اطاف فرمو امیدر ولدین مجود ہیں دل کھول پرنی کی فرمو آمیدر پرستانوں میں آباد ہیں قبروں میں زیارے کے بدفتی fo from آمیدر آمیدر امیدر سمائی مقداش میں قریب موقع کیا رحمہ آمیدر 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 موسیقی